موسیقی دیسیزن آپ نے لینا ہے کہ قربانی کیسے اور کہاں ہوگی اس کے لیے اب تو بہت سہولت ہے آپ کو کئی ایسے آپشنز ملیں گے جس میں لوگ کہتے ہیں کہ آپ بس ایک بکنگ کرائیے اور آپ کا جو بکرا ہے وہ زبا ہو کر پیسز بنا کر آپ تک ڈیلیور کر دیا جائے گا کنوینینز کے ساتھ سے یہ بہت زبردست ہے لیکن دوسری طرف یقیناً کئی لوگ کہتے ہیں کہ جو تریڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نانی کے گھر میں یا آپ نے خاندانی گھر میں یا جہاں پہ ایک لارجر فیملی اک گھٹی ہوتی ہے اور ساتھ مل کر قربانی کی جاتی ہے گوشت کو سنبھالنا اس کے بعد کلیجی کا پکنا باربی کیا ہونا یہ سب بڑے اہم ہمارے ایک طرح سے ٹریڈیشنز ہیں جس کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ عید و لزہ مکمل نہیں ہے لیکن صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے اس کے اوپر ہم آپ کے لیے ایک سپیشل رپورٹ بھی لے کے آ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس کیا اپ ڈیٹس موجود ہیں شہر کی صفائی کے لیے کہ سرحان انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا اس کے لیے پوری کی پوری جو شہر کی انتظامیاں ہیں ایڈمنیسٹریٹر کراچی ہیں اور مختلف ازلا میں مختلف شہروں میں جو جو دپارٹمنٹس ہیں کنسرن دپارٹمنٹس ہیں وہ اس کے بارے میں بہت آکٹیو ہوگی ایک اور چیز یقینا جس طرح کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ بارش کا اندیشہ ہے تو یقینا یہ مال میں ویشیوں کا بیمار نہ پر جانا اس کے لیے خاص خیال رکھنا پڑے گا اگر تیز دھوپ ہے بارش ہے جس طرح کی بھی موسم کی ڈیولپ ویٹس کا ایک عمل اس میں بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ جانور کو خریدیں تو اس کا معینہ کرانا ضروری ہے اور جب آپ کے پاس بھی ہو تب بھی آپ اس پر ایک نظر رکھیں اور زیادہ عرصے کے لیے اگر آپ اس کو رکھ رہے ہیں تو اس کے کھانے پینے اس کے شید کا انتظامات کریں ایک ہمیشہ انٹریسٹنگ ایک جو رپورٹ ہوتی ہے جو زینت بنتی ہے ہمارے تمام چینلز کی کہ کس طرح کا ریٹ چل رہا ہے بکرا کتنے کا ہے اور گائے کتنے کی ہے اور اس میں کیا کیا ویرائیٹی موجود ہے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی سب سے بڑا قربانی کا جانور ہم نے خرید آئے ویسے حکم بھی یہی ہے سب سے شاندار جانور کیونکہ آپ اللہ تعالی کی راہ میں اس کو قربان کر رہے ہیں اس کا انتخاب کیا جائے ایک زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ یار کیا وہ مال مویشی جو سب سے زیادہ لاغر ہے سب سے زیادہ کمزور ہے اس کی قربانی کرنی چاہیے تو حکم یہ آیا کہ بہترین جانور کی آپ قربانی کریں لیکن اس وقت شہر میں کیا صورتحال ہے کس ببلو نے یا کس بیل نے اس وقت دھوم مچائی بھی ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ ہر دفعہ یہ بھی ایک خاص ایکٹیوٹی ہوتی ہے عیدالعزاد سے ریلیٹڈ اس سال مویشی منڈی کے لیے تیسر ٹاؤن نادرن بائی پاس کا انتخاب کیا گیا ہے ایک ہزار اکر رگبے پر پھیلی اس منڈی میں خریداروں کے لیے خصوصی اقدامات بھی کیے گئے ہیں مویشی منڈی میں سیکیورٹی کے موثر انتظامات بھی موجود ہیں مویشی منڈی میں خریداروں کے ساتھ بیو پاریوں کے لیے بھی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جبکہ خریداروں کی سہولت کے لیے پارکنگ ایریا بھی قائم ہے لازت یر تو پھر بھی ہمارے کنٹرول میں تھا لیکن اس وقت تو سمجھ میں نہیں آرہی کہ کیسے لیا جائے گا لیکن اللہ دلا دے گا انشاءاللہ شہر میں قائم کی جانے والی مویشی منڈی ایک میلے کی شکل اختیار کر جاتی ہے جہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد نہ صرف جانور خریدنے آتی ہے بلکہ لوگ وی آئی پی بلوکس میں موجود خوبصورت جانور دیکھنے بھی آتے ہیں جی جناب آپ نے دیکھی یہ رپورٹ جو بکرا منڈی اور مختلف مویشیوں کے حوالے سے تھی لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ کانگو وائرس یقینا ہم دیکھتے ہیں کہ عید الازہ سے پہلے یہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانوروں کو جب آپ ہانڈل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے لگنے والا وائرس ہے اور خاص صور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے جانوروں کی جو موومنٹ ہے مختلف ملک کے حصوں سے شہروں کی طرف ہو رہی ہوتی ہے جن کے ہانڈلرز ہیں ان کو بھی یہ فیور اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو ہم ایساہ ڈاکٹرز آپ موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی پریونٹیو ٹیکنیکز ہیں اور جو ایڈوائزریز نکالی جا رہی ہیں ہیلٹ اپارٹمنٹ کی طرف سے اس کے بعد کیا تبدیلی آئے گی ان دو وے کہ ہم اس کیٹل کو یا ان بویشیوں کو کس طرح ہانڈل کریں احتیاط کے ساتھ اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ہم آئے ساتھ موجود ہونے کے لیے سب سے پہلے بتائے گا کہ کانگو وائرس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور ان کو فوری طور پر اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ جان لیوہ بھی ثابت ہوتا ہے تو اس کے سمٹمز ضرور بتائیے جی تینکیو صدرہ فور ہیوگ می سمٹمز کانگو فیور کے ملتے جلتے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جو وائرل فیورز ہو رہے ہوتے ہیں ان سے بہت مل رہے ہوتے ہیں جیسے بخار ہے جسم میں درد ہے سر میں شدید درد ہے نوزیہ وومیٹنگ کی فیلنگ ہے پتھوں میں بہت کھچاؤ اور درد ہو سکتا ہے ہائی گریٹ فیور ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو جو ہے فوٹوفو بیا ہو جاتا ہے آئی سنسیٹیوٹی ٹو لائٹ ہو سکتی ہے گلہ خراب کی شکایت ہو سکتی ہے ابڈومنل پین یا ڈائریا کی پروبلم ہو سکتی ہے تو کومن سمٹمز ہوتے ہیں اور اگر اس کو ٹائملی ٹریٹ نہ کیا جائے تو یہ کانگو ہیمریجک فیور کی طرف جا سکتا ہے جس میں پیشنٹ کو اندرونی جو آپ کے آرگنز ہوتے ہیں آزا ہوتے ہیں ان کے اندر سے کسی بھی وقت بلیڈ ہو سکتا ہے which is very difficult for you know medical doctors and the team to save life ڈاکٹر صاحب جس سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ prevention is better than cure مویشیوں کو handle بھی کرنا ہے لوگوں نے بکرا منڈی جا کر قربانی کا جانور بھی خریدنا ہے تو کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں جس سے ہم کانگو وائرس کو you know prevent کر سکتے ہیں اور اپنے لئے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں احتیاطی تدابیر جی دیکھئے احتیاطی تدابیر آپ کو automatically پتا چل جاتی ہے جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ وائرس کس طریقے سے پھیل رہا ہے سو یہ جو وائرس ہے یہ ایک چلی ایک طرح کے ڈک کہ لیجے یا کھٹمل کہ لیجے اس کے کاٹنے سے پھیلتا ہے وہ ڈک جو ہے یہ کیری کرتی ہے وائرس اپنے اندر اور یہ اس کے تھوپ پھیلتا ہے تو جب وہ کاٹ لیتا ہے کسی بھی انیمل کو یا انفیکٹڈ انیمل سے کسی انسان کو تو یہ وہ وائرس کو ٹرانسفر کر دیتا ہے اس لیے پریونشن یہ ہے کہ آپ نے اس کے کاٹنے سے بچنا ہے اور مکمل کپڑے پہننے ہیں اوپن نہیں ہونے چاہیے آپ کے بازو یا آپ کی ٹانگیں یا آپ کا ایون فیس بھی اگر آپ کسی مویشی منڈی جا رہے ہیں تو کور ہو کے جائیں فل بوٹس یا جوتہ بند پہنیں سوکس پہن لیں تو اس طرح کی احتیاطی تدبیر ہوئے ہیں اور انسیک ریپیلنٹ ضرور لگائیں جس طرح کہ آپ نے کہا گلافز پہننا بہت ضروری ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بکرہ منڈی میں موجود ہیں اگر آپ بھی جانور خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو میک شور کہ آپ گلافز کا استعمال کریں ماسک کا استعمال کریں اس کے علاوہ اگر آپ نے پوری آسینوں کے کپڑے نہیں پہنے اور آپ کی سکن ایکسپوزڈ ہے تو میک شور کہ آپ وہاں پہ انسیکٹسائید یا پہ انسیکٹ ریپیلنٹ ضرور لگائیں اچھا جی اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یہ جانور آپ کے گھر میں یا محلے میں کہیں پہ رکھے ہوئے ہیں بچے اس سے جا کے ان کو کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک پوری ایکٹیوٹی ہے تو بچوں کے لیے خاص طور پر کیا احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے جی صدرہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کیونکہ یہ سیسن ایسا ہے اور میں خود اپنے نیسز اور نیفیوز کو دیکھ رہی ہوں کیونکہ وہ وہ دن کا کافی سارا حصہ جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ گزار رہے ہیں مویشوں کے ساتھ گزار رہے ہیں سکولز آف ہیں سو آئی تینک کہ والدین کو پتہ ہونا چاہیے خاص طور پر مادرز کو اور فادرز کو بھی کیونکہ وہ ان کے ساتھ ایکمپنی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کمپلیٹ کوا کریں پوری کپڑے پہنائیں انسیک ریپیلن ضرور لگائیں کیونکہ بچے احتیاط نہیں کرتے ان کو کھلنے میں احساس نہیں ہوتا کہ ایسا کوئی کوئی ہمیں کیڑا کار سکتا ہے اس کے لئے ان کو یہ ضرور بتائیے کہ اگر کسی اینیمل کی پاکیس سے بلیڈنگ ہو رہی ہے کوئی زخم ہے جو رس رہا ہے تو پلیز اس سے دور رہیں کیونکہ یہ بلڈ ٹرانسمیشن بھی ہوتی ہے اور آئی تینک وہی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے ہیں جو بڑوں کے لئے ہوتی ہیں بچوں کے لئے بھی آپ exactly وہی احتیاطی تدابیر اپلائے کر سکتے ہیں اگر کانگو وائرس بگڑ جائے تو یہ internal hemorrhaging یعنی internal bleeding cause کر سکتا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ if somebody is tested positive for کانگو وائرس کیا یہ مرض ایک شخص سے دوسرے کو لگتا ہے یا یہ صرف اسی کو وہی contract کرتا ہے جو مویشیوں کو handle کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ positive test کیا جاتے ہیں for کانگو تو پھر آپ کا علاج یا آپ کا treatment کیا ہوگا علاج جو ہے generally کانگو فیور کا symptomatic علاج کرتے ہیں جیسے کوئی بھی وائرل فیور ہو اس کو supportive care دیتے ہیں بخار کیلئے پینڈال دے دی ہے آپ نے گلہ خراب ہے تو اس کی دوا دے دی ہے پیٹ کی دوا دے دی ہے اگر اس کے symptoms ہیں تو وہ تو اسی طرح supportive treatment میں آ جاتا ہے لیکن اگر یہ کانگو hemorrhaging fever کی طرف چلا جاتا ہے تو obviously آپ کو bleeding روکنے کے لیے احتیادی تعدابی کرنی ہوتی ہیں اس کی specific عدویات دینی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ anti-viral drugs ہوتی ہیں وہ ہمیں دینی ہوتی ہیں ان patients کو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم آئے ساتھ موجود رہنے کے لیے بڑی یہ ایک اہم موضوع ہے اس وقت کیونکہ آئے دن cases سامنے آ رہے ہیں جب بھی آپ ہوا میں گرمی دیکھیں گے pollutions دیکھیں گے اور اس طرح کی کوئی novel activity دیکھیں گے تو یہ خطرات ہمیں لاحق ہوتے ہیں ایک چھوٹا سا break لیں گے واپس آئیں گے گھروں میں اس وقت ایز الادھا کی جو تیاریاں ہیں وہ اروج پر ہیں اور اس کے لیے چاکو چھویاں بھی تیز کرا دی گئی ہیں بابی کیو کی سیخے بھی آ گئی ہیں لیکن ساتھ ساتھ اور چیزوں کا خیال رکھنا